ہائی گائیز ویلکم ٹو مای ولوگ شہیر ویڈیو ولوگ دوستو یہ ولوگ بنانے کا مقصد یہی ہے کہ میں آپ کو نئے سال مبارک کہہ سکوں آپ سب کو نئے سال مبارک ہو اس نئے سال کے اندر ساری شکامنائیں آپ کے ساتھ ہیں آپ کا یہ نئے سال خوشیوں براہ ہو زندگی میں آپ کے خوشیوں لے کر آئے بس یہی دعا ہے میری اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے یہ ولوگ تیار کروں جو کہ ایک موٹیویشن سے براہ ہو جو آپ کو سننے میں اور دیکھنے میں مزا ہے تو کہتے ہیں نا دوستو اس نئے سال میں آپ کا ایم کیا ہوگا اس نئے سال کے اندر آپ کیا سوچتے ہیں اس نئے سال کے اندر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں تو اسی کو پر میں نے سوچا کہ آپ کے لیے ایک ولوگ بناوں تو کہنے کا مقصد دوستو یہ ہے کہ اس نئے سال میں ہر کوئی اپنا اپنا ڈریم سوچتا ہے کہ میں آج نئے سال ہے نئے سال سے کچھ نہ کچھ اچھا کروں گا اپنی زندگی میں یہ اچھیف کروں گا اپنی زندگی میں وہ اچھیف کروں گا اور کوئی یہ سوچتا ہے کہ میں نئے سال سے کچھ کرنا چاہتا ہوں کوئی کہتا ہے کہ میں اپنا ویٹ لاؤس کروں گا کوئی کہتا ہے کہ میں زندگی کے اندر آگے کچھ کرنا چاہتا ہوں اس کے بارے میں ایم لے کے چلے گا الگ الگ سب کی الگ الگ رائے ہیں لیکن میرا ماننا دوستو یہ ہے کہ زندگی کے اندر آپ کبھی بھی کچھ بھی اپنے لیے سوچیں لائف میں لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی لائف کا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا ہے ٹارگیٹ سیٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ زندگی کے اندر آپ کو کیا کرنا ہے آپ اگر شروع سے یہ ٹارگیٹ بنا کے لے کے چلیں گے تو آپ کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتے ہمیشہ ترقی پائیں گے کافی لوگ ہیں سوچتے ہیں زندگی کے اندر کہ کہ یار میں نے اتنا پڑھائی لکھائی کر لی اتنا پڑھ لیا اب میں کہیں جوب پہ لگ جاتا ہوں وہ جوب لگ جاتا ہے جوب پہ لگنے کے بعد اچانک مان لیجے آپ نے دو سال جوب کری تین سال جوب کری وہ اچانک جوب چلی جاتی ہے پھر وہ دوسری جوب پہ لگ جاتا ہے ایک دن کیا ہوتا ہے وہ جوب پہ سب چلی جاتی ہیں اس کے بعد کیا رہی جاتا ہے ہاتھ خالی تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کے اندر انسان کو نا ایک ٹارگیٹ سیٹ کرنا چاہیے اور ٹارگیٹ ایسا سیٹ کرنا چاہیے کہ اپنی زندگی میں نا کوئی نا کوئی ایک ایم لے کے چلنا چاہیے کہ بھئی مجھے یہ کرنا ہے اس ایم کے پیچھے آپ کو زندگی بھر چاہے وہ کب ہمیشہ کے لیے آپ دوڑتے رہے ہیں اس کے پیچھے لیکن وہ ایم کبھی مت چھوڑی ہے کیونکہ وہ ایم ہی آپ کو زندگی میں سکسس دلائے گا زندگی میں کامیاب کرے گا دوستو یہ ایک میں اس لیے نہیں کہہ رہا مطلب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ گیان دے رہا ہے یہ تو دنیا میں سب کو پتا ہے لیکن مقصد صرف اس بات کا کہنے کا یہ ہی ہے کہ آپ کو یہ زندگی میں سوچنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں زندگی کے اندر کیا کرنا ہے ہماری زندگی کا ٹارگیٹ کیا ہے آپ اپنی زندگی میں کسی بھی چیز کو ایک ٹارگیٹ کو بنا کے چلئے کہ مجھے زندگی میں انجینئر بننا ہے یا مجھے سائنٹس بننا ہے تو آپ وہ ایم لے کے چلیں گے تو کبھی بھی ناکامیاب نہیں ہو سکتے ہمیشہ ترقی پائیں گے لیکن اگر آپ کی زندگی میں کوئی ایم نہیں ہوگا تو آپ بھٹکتے رہیں گے زندگی کے اندر ایم ہونا ضروری ہے تو لائف کے اندر اتار چڑھاو زندگی میں سب کے آتے ہیں ان اتار چڑھاو سے انسان بہت کچھ سیکھتا ہے زندگی کے اندر وہ یہ سوچتا ہے کہ آج میری زندگی کے اندر برا وقت چل رہا ہے کل میری زندگی کے اندر ہو سکتا ہے اچھا وقت آئے گا نہیں آئے گا بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں نیگریٹی پائنٹ میں بھی سوچتے ہیں پوزیٹیوٹی میں بھی سوچتے ہیں لیکن کہنے کا مقصد یہی ہے کہ میرا ماننا یہ ہے کہ زندگی کے اندر ہمیشہ پوزیٹیو سوچئے جو بھی آپ کر رہے ہیں سچے دل سے کیجئے وہ مقام آپ حاصل کریں گے اس دنیا میں کوئی بھی چیز بڑی نہیں ہے وہ بھی ہماری طرح انسان ہیں ان کے اندر کیا ایکسٹرا ایسا ہے جو آپ کے اندر نہیں ہے آپ کے اندر بھی وہ چیز ہے لیکن اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے کبھی آپ تنہائی میں اکیلے میں اپنے آپ سے یہ پوچھیں اپنے آپ سے باتیں کریں اپنے آپ سے یہ پوچھیں کہ میرا زندگی کے اندر کس چیز کے اندر روچی ہے میں کس چیز کے اندر زیادہ انٹرسٹ لیتا ہوں آپ کو تنہائی میں بیٹھ کے خیال آئے گا کہ مجھے میرا ایم وہ تھا کاش میں یہ کر لیتا لیکن وقت نکلنے کے بعد انسان یہی سوچتا ہے کہ کاش میں وہ کر لیتا کاش میں یہ بن جاتا ایسا ہو جاتا لیکن اس کے لیے کیا ایک ایم ضروری ہے اگر لائف کے اندر ایم ہی نہیں ہوگا تو پھر آپ کیسے کچھ کریں گے یہی بات ہے کہ مطلب آپ موقع وقت نکل جانے کے بعد یہ سوچیں کہ میں نے زندگی کے اندر کچھ اچیو نہیں کیا میں یہ جو آپ کے سامنے یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یا یہ کہہ رہا ہوں تو ابھی کچھ دنوں پہلے میں نے یہ ویڈیو بنائی تھی یار میں یوٹیوب چھوڑ رہا ہوں میرا دل نہیں کر رہا یوٹیوب کا لیکن کہیں نہ کہیں مجھے اس نئے سال میں آگے ایک موٹیویشن ملا کہ نہیں یار کسی بھی چیز کو سچے دل سے چاہنے لگو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو اس چیز کے اندر سکسس ملے تو اس کے پیچھے دوڑتے رہو اور یہ ماں سوچو کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا تو اس کے لیے مجھے وہ چیز چھوڑ دینی چینے نہیں آپ کو کامیابی کے لیے اس چیز کو ہمیشہ کرتے رہنا چاہیے ایک نہ ایک دن وہ وقت ضرور آئے گا جس میں آپ کو کامیابی ملے گی اور وہ وقت زیادہ دور نہیں ہوتا کیونکہ اس وقت کا آپ کو بھی نہیں پتا اس وقت کا مجھے بھی نہیں پتا کہ وہ وقت کبھی بھی آ سکتا ہے اگر آپ یقین رکھتے ہیں اس کی طاقت پر تو یہ وقت ضرور آئے گا زندگی کے اندر کہ آپ کو سکسس ملنے سے کوئی بھی نہیں رو سکتا لیکن اس کا صرف کہنا یہی ہے کہ مطلب اس چیز کو سچے دل سے کرنا شروع کر دو ابھی آپ سو سکتے ہیں اچانک جیسے میں نے آپ سے شروع میں کہا کہ نوکری ایک کسی کا ایم نہیں ہوتا کہ نوکری آج یہ کری کل وہ نوکری کری پھر نوکری ہٹ گئی بھی چھوڑ دی اسی طریقے سے اچانک میرا بھی کام ہٹ گیا میں نے سوچا کہ زندگی میں جو موقعیں ملتے چلے گئے میں کام کرتا چلا گیا کام کرتا چلا گیا میں نے اپنی لائف کا کوئی ٹارگیٹ سیٹ نہیں کیا لائف کا ٹارگیٹ نہ سیٹ کرنے کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کیار جو ملی وہ جو میں نے کر لی آج میں نے وہ جو میری جو ہٹ گئی ایک دم سے اچانک وہ کمپنی کے اندر کرائیسیز آگئے کمپنی بند ہو گئی تو پھر میرے کو ہٹنا پڑا اسی وجہ سے میں آپ کے پاس اپنی جوپ کے دوران جتنی ویڈیو بنا سکتا تھا اتنی ویڈیو بنا کے آپ کے پاس لے کر آتا تھا میں کوئی دو دن میں اپلوڈ کرتا تھا کوئی میں پانچ دن میں اپلوڈ کرتا تھا کوئی تین دن لگ جاتے تھے کیونکہ جیسا مجھے ٹائم ملتا تھا ویسے میں اپلوڈ کر آ کرتا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہی ہے کہ میرا کوئی لائف میں ایم نہیں تھا لیکن جب سے میں نے جوپ کے دوران یوٹیوب سٹارٹ کیا میں نے یوٹیوب کے اندر ویڈیو بنانا شروع کری مجھے ایک میری ہسٹری میں بچپن سے ہی روچی تھی بچپن سے ہی میرا انٹرس تھا ہسٹری کے اندر لیکن کہیں نہ گئی مجھے آکے یوٹیوب سے ایک پلیٹ فارم مل گیا کہ مجھے ویڈیو بنانی چاہیے مجھے بھی اس کے اندر جانا چاہیے میری بچپن کی جو خواہش ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی کہ مجھے ہسٹری جاننے کا موقع ملے گا جگہ جگہ پلیسز پر جانے کا موقع ملے گا جو میری بچپن کی چاہت تھی وہ میں اس دوران بنانا میں نے شروع کر دی بناتے 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 کئی میرے دل میں خیال آیا ہے کہ یار جوب بھی دیکھنی ہے یہ بھی کرنا ہے تو بڑا مائنڈ ڈسٹاب ہونے لگا کہ یار میں کس طریقے سے یہ کام کروں گا پھر میرے دل میں خیال آیا ہے کہ نہیں یار یہ کام ہم جوب رہتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں جب چھٹی ہو اس دن ویڈیو بنا کے لے کر آ جاؤ اور ویڈیو اپلوڈ کر دو کسی اچھے پلیس کی کسی اچھی جگہ کی آپ ویڈیو بناو اور ویڈیو کو اپلوڈ کرو اور اس جگہ کو آپ کو جاننے کا دیکھنے کا موقع ملتا ہے تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اب میں کوشش کروں گا کہ ابھی میرے پاس جوب نہیں ہے اب میں کوشش کروں گا کہ آپ کو ڈیلی اپلوڈ ویڈیو کر سکوں اس نئے سال کے اندر مجھے ایک موٹیویشن یہ آیا ہے کہ چلو ابھی جوب نہیں ہے تو پھر میں اچانک جوب چلی جاتی ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے لئے ڈیلی ویڈیو بناتا رہوں ڈیلی نئے پلیسز دکھاتا رہوں اور اس یوٹیوب کو میں کبھی نہیں چھوڑوں گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جوب بھی سرچ کر رہا ہوں جوب بھی دون رہا ہوں کہیں نہ کہیں جوب لگے گی اس جوب کے دوران جو بھی مجھے چھٹی ملے گی اس چھٹی کے دوران میں ویڈیو اپنی بنایا کروں گا اپلوڈ کیا کروں گا سکسس دینا نہ دینا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے لیکن انسان کو محنت کرنا کبھی نہیں چھوڑنا چاہی ہے کیونکہ محنت کرنے سے اس دنیا کے اندر کوئی بھی چیز اچیو کرنا مشکل نہیں ہے کوئی بھی چیز اچیو کرنا اگر آپ کی محنت میں سچائی ہے امانداری ہے تو آپ اس دنیا کی کوئی بھی چیز اچیو کر سکتے ہو یہ میرا ماننا ہے اور میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں یہی صلاح اور یہی مشورہ دوں گا ایک نئے سال کے اندر کہ آپ کو کوئی بھی چیز سچے دل سے کرنی چاہیے اس کے پیچھے پڑے رہنا چاہیے چاہیں آپ کچھ بھی بننا چاہتے ہیں آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ یار میں کرکٹ کے اندر کرکٹ کے اندر دھیان دینا پڑے گا روزانہ اس کے بارے میں سپنا بھی دیکھنا پڑے گا روزانہ اس کے بارے میں آپ کو سوچنا بھی پڑے گا آپ کو دل سے اس کے پیچھے لگ جانا ہے ایک نہ ایک دن آپ کو سکسز ضرور ملے گی بہت سے انسان یہ سوچتے ہیں کہ یار نہیں میں یہ نہیں کر پاؤں گا میں وہ نہیں کر پاؤں گا تو دوستو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے اس دنیا کے اندر اچیو کرنا اگر آپ کسی بھی چیز کو امانداری سے سچے دل سے اس کے پیچھے لگ جائیں گے تو آپ کو مشکل نہیں ہوگا اس دنیا کے اندر کچھ بھی اچیو کرنا یہی چیز میں آپ کو بتانے اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف یہی تھا میں یہی بتانا چاہ رہا تھا آپ کو کہ زندگی کے اندر اتار چڑھاواتے ہیں بہت سے اتار چڑھاواتے ہیں کبھی زندگی کے اندر خوشی ہوتی ہے کبھی زندگی کے اندر غم ہوتا ہے کبھی بہت ساری پریشانی آ جاتی ہیں لیکن دوستو ایک چھوٹی سی بات مختصر سے یہ ہے کہ ہر رات کے بعد صبح ضرور آتی ہے اور جب صبح آتی ہے تو اس کی صبح کی پہلی کرن جب پڑتی ہے تو انسان یہ سوچ جاتا ہے کہ اس کرن کے ساتھ اجالہ ہو چکا ہے ایسے ہی زندگی کے اندر بہت ساری پریشانی آتی ہیں بہت سارے دکھ آتے ہیں بہت ساری تکلیف آتے ہیں لیکن ان تکلیفوں کے بعد زندگی کے اندر اچھے دن بھی آتے ہیں اور وہ اچھے دن اچھے سپنوں کو لے کر آتے ہیں اچھے خوابوں کو لے کر آتے ہیں اچھی زندگی کو لے کر آتے ہیں جو انسان کی زندگی کو بدل کے رکھ دیتے ہیں اسی لئے دوستو اپنے اس نئے سال میں آپ اپنے لئے ڈریم بنائیے اپنے لئے ایک ایم بنائیے اور یہ سوچئے کہ مجھے لائف کے اندر کیا کرنا ہے آپ کا جو بھی سپنا ہو جس کی بھی خواہش آپ رکھتے ہوں آپ ستار بننا چاہتے ہوں سنگر بننا چاہتے ہوں کرکیٹر بننا چاہتے ہوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہوں اس چیز کے پیچھے آپ دل سے لگ جائیے یہ ماں سوچئے مجھے کامیہ بھی کم ملے گی کامیہ بھی ضرور ملے گی ایک نیک دی ضرور ملے گی اگر آپ کا دل سچا ہے آپ کی محنت پکی ہے اور آپ یقین رکھتے ہیں اس کی طاقت پر تو آپ کو ایک نیک دن بہت ترقی ملے گی اس بات کی گارنٹی میں کیا آپ اپنے دل سے پوچھ کے دیکھئے گا اس کی گارنٹی آپ خود بھی لے سکتے ہیں کہ ہاں میں اچیو کر سکتا ہوں میں کسی سے کم نہیں ہوں میں ایک نیک دن اس ٹارگٹ کو اچیو کر کے ہی رہوں گا آپ خون پسینہ ایک کر دیجئے یہاں پسینہ نکلے اور پیر تک پسینہ جائے ایسا مقام حاصل کر لیجئے اتنی محنت کیجئے تو وہ زندگی میں ہر چیز آپ اچیو کر سکتے ہیں دوستو اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد صرف میرا یہی تھا کہ آپ زندگی کے اندر کسی بھی چیز کے پیچھے پڑ جائیے اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے دل سے پیچھے پڑ جائیے وہ چیز آپ ایک دن دیکھیں گے کہ وہ چیز آپ کے قدموں میں ہوگی چاہے وہ زندگی کی کچھ بھی چیز ہو اس بات سے مت گھبرائیے گا کہ یار آج میرے کو ایک سال دو سال تین سال ہو گئے یہ چیز میں حاصل نہیں کر پا رہا لیکن ایک نیک دن وقت ضرور آئے گا جو جس چیز کو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو آپ حاصل کر کے رہیں گے دوستو نئے سال کے اس صبح افشر پر نئے سال کے ایک ہیپی نیوئر کے ٹائم پر اپنی زندگی میں اپنے سپنوں کو سجانے کے لیے محنت کرتے رہیے سوچئے کہ آپ کو کیا کرنا ہے اکیلے میں تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں جو بھی اچیو کرنا چاہتے ہیں آپ کو ضرور ملے گا تو اسی کے ساتھ دوستو میں پھر سے آپ کو نئے سال کی مبارک بات دیتا ہوں نئے سال کی خوشیوں بھری مبارک بات کہ آپ زندگی کے اندر ہر چیز اچیو کریں اپنے ٹارگٹ کو سمجھیں اپنے ایم کو سمجھیں دھیر ساری دعاوں کے ساتھ آپ سے بدہ لیتا ہوں اور آپ کو دعاوں میں یاد رکھنے کے لیے کہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خوش رہیں اس نئے سال پہ کچھ نیا سوچیں اپنے گول اچیو کریں اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیتی ہے میں آپ کا دوست ساحل اور آپ دیکھ رہے تھے میرا بلاغ شہیر ویڈیو بلاغ دوستو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ دوستو